ہر انسان میں اچھے اور برے کھرے اور کھوٹے کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے کسی عدبی فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کرنے کا عمل تنقید کہلاتا ہے تنقید کے لغوی معنی پرکھنے یا کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے کے ہیں اسطلاح میں خوبیوں اور خامیوں کا صحیح اندازہ لگانا اور ان پر کوئی رائے قائم کرنا تنقید ہے تنقید کے دو مراحل ہیں پہلے مرحلے میں تنقید کا عمل تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے تخلیق کار کچھ لکھتا ہے پھر اسے مزید بہتر بنانے کے لیے اس میں کار چھانٹ یا ترمیم و اضافہ کرتا ہے اور ہر اعتبار سے مطمئن ہو کر اسے آخری شکل دیتا ہے جس تخلیق کار کا تنقیدی شعور جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے اس کی تخلیق میں اسی قدر پختگی اور نکھار بھی پائے جاتا ہے دوسرے مرحلے پر وہ قاری ہوتا ہے جسے نقاد کہتے ہیں وہ اس فن پارے کا جائزہ لیتا ہے اور اسے فن کی قسوٹی پر جانچتا ہے نقاد کسی فن پارے کا متعلق کرتے ہوئے اس کی تخلیق کے محرکات مصنف کے مزاج موضوع کے تین اس کے رویے اور فن پارے کی فنی خوبیوں اور خامیوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے عام کاری کتاب کا مطالعہ سرسری انداز میں کرتا ہے اس کا مقصد عموماً وقت گزاری لطف اندوزی یا اپنی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنقید نگار جب کوئی تحریر پڑتا ہے تو ایک ایک لفظ اور فقرے پر غور کرتا ہے اس کے ذہن میں اس کے فنی اصول بھی ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ تخلیق کار نے ان فنی اصولوں کا کتنا خیال لکھا ہے ہر صنف عدب کے کچھ مقررہ اصول ہوتے ہیں انہی اصولوں کی روشنی میں تخلیقات کا جائز علیہ جاتا ہے تنقید نگار کے لیے ذاتی پسند و ناپسند سے زیادہ اہم وہ عدبی میار ہوتے ہیں جن کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہتی ہے نقاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ وسیح ہو اپنے زبان و عدب کے علاوہ دیگر زبانوں کے عدب پر بھی اس کی نظر ہو مختلف علوم سے واقفیت ہو اور جس موضوع پر وہ لکھ رہا ہے اس پر اسے عبور حاصل ہو نقاد کے لیے مطالعہ کے دوران معروضیت سے کام لینا بھی ضروری ہے شیر و عدب کی تخلیق میں تاریخ، تہذیب، اہد و ماحول، معاشی صورتحال، فنکار کی شخصیت اور کئی دیگر عوامل بلواسطہ اثر انداز ہوتے ہیں فنپارے کا جائزہ لیتے ہوئے تنقید نگار اکثر ان امور کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں تنقید نگار یہ دیکھتا ہے کہ فنپارے میں جن تجربات کی اکاسی کی گئی ہے یا جس موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں کوئی نئی بات پیش کی گئی ہے یا نہیں مصنف کی پیش کچھ کا انداز کیسا ہے مصنف جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کی ترسیل میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے ہر نقاد کا اپنا مخصوص نقطہ نظر ہوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ کسی نصری یا شیری تخلیق کا جائزہ لیتا ہے بعض نقاد کسی نہ کسی نظریہ کی روشنی میں عدب کی جانچ پرک کرتے ہیں جیسے تاریخی نظریہ تنقید نفسیاتی نظریہ تنقید تأثراتی نظریہ تنقید جمالیاتی نظریہ تنقید اور حیاتی نظریہ تنقید وغیرہ اردو شورہ کے تذکروں میں تنقید کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں لیکن تنقید کا باقاعدہ آغاز مولانا الطاف حسین حالی کی مقدمہ شیر و شاعری سے ہوا انہوں نے جب اپنا دیوان مرتب کیا تو اس کے طویل مقدمے میں شاعری اور اس کی مختلف اصناف پر تفصیلی گفتگو کی اس مقدمے کے بعد شبلی نومانی امداد امام اثر عبد الرحمان بجنوری مولوی عبد الحق اور نیاز فتح پوری نے تنقید پر توجہ دی بیسویں صدی کے اہم ناقدین میں اختر حسین رائے پوری مجنو گورک پوری احتشام حسین کلیم الدین احمد آل احمد سرور خرشید الاسلام اسلوب احمد انصاری محمد حسن اسکری محمد حسن وزیر آغا قمر رئیس وارس الوی شمس الرحمان فاروقی گوپی چند نارنگ وحاب اشرفی شمیم حنفی اور عطیق اللہ کے نام شامل ہیں موسیقی